ایک سوال ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو پھر کیا کریں تو یہ بڑا عام سا مسئلہ ہے نماز کے اندر اگر کوئی چھوٹ جائے اگر وہ واجب ہے تو پھر ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے سجدہ سہو کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ہم قائدہ آخرہ میں بیٹھیں دو رکعت کی نماز ہو یا چار رکعت کی قائدہ آخرہ میں بیٹھنے کے بعد اتحیات پوری پڑھ لینے کے بعد ہم نے ایک طرف سلام پھیڑ دینا ہے سلام پھیڑنے کے بعد ہم دو سجدے کریں گے دو سجدے کرنے کے بعد پھر سے ہم سٹارٹنگ کریں گے اتحیات سے اور پورا وقینا عذاب النار تک پڑھنے کے بعد ہم سلام پھیڑ دیں گے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی واجب چھوڑ دیا اور سجدہ سہب نہیں کیا تو پھر نماز دہرانی پڑے گی اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے واجب جان بوجھ کر چھوڑا بھول کر نہیں جان بوجھ کر چھوڑا آپ یہ سمجھئے گا کہ یہ جو سجدہ سہب کا مسئلہ ہے یہ بھول کر چھوڑنے چھوٹنے میں ہے اگر کوئی واجب چیز بھول کر نماز میں چھوڑ گئی ہو اگر ہم نے جان بوجھ کر کے چھوڑیے تو سجدہ سہب کرنا کافی نہیں ہے پھر اس کے بعد ہمیں نماز ہی دہرانی پڑے گی ہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی فرد چھوڑا جان کر چھوڑا یا بھول کر چھوڑا جان کر چھوڑا تو نماز ہی پھر ختم ہو گئی بھول کر چھوڑا تو کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ سجدہ سہب کرنے سے نماز ہو جائے گی سجدہ سہب کرنا کافی نہیں اس کے لیے بھی نماز کا دہرانا ضروری ہے یہ سجدہ سہب کا ایک تعریف تھا اور سجدہ سہب کا آسان سا طریقہ تھا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين